ہر ویقتی ایک جیسا نہیں ہوتا ہر ویقتی کا صبحاؤ ایک جیسا نہیں ہوتا ہر کسی کا صبحاؤ تم سے بھن ہوگا تمہیں جو لوگ ملیں گے کئی لوگ بہت ایماندار ملیں گے کئی لوگ بہت بے ایمان بھی ملیں گے اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جو موقع کے حساب سے اپنے صبحاؤ کو بدلتے ہیں تمہیں ہر طریقے کے لوگ ملیں گے اور ہر طریقے کے لوگوں کے ساتھ تمہیں بیوہار بھی کرنا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ صرف اچھے لوگوں کی تلاس میں باقی سب لوگوں کو نظرانداز کرو نہیں یہ تمہارا صحبہ نہیں ہے تو اس لیے تمہیں ہر طریقے کے لوگوں کے سامنے اپنے بیوہار کا پرداشن کرنا ہوگا اور یہ ہونا بھی چاہیے تم کیوں کسی کو بدلنے کی کوشش کروگے اور تم کیوں کسی کو بدلوگے میں تم سے کبھی نہیں کہتا ہوں کہ تم صرف اور صرف اچھے لوگوں سے ملو میں کہتا ہوں کہ کئی بار تم ایسے لوگوں سے بھی ملو جو چلاک بھی ہوتے ہیں جو موقع پرست بھی ہوتے ہیں ان سے تمہیں یہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ اپنے کاموں کو کئی بار کرنے کے لیے تمہیں تھوڑا سا سترک بھی رہنا ہوگا اور تھوڑا سا سمجھدھار بھی ہونا ہوگا کیونکہ اپنے کاموں کے لیے اگر تم سچیت نہیں ہوگے تم سمجھدھار نہیں ہوگے تو تم خود بتاؤ کوئی تمہارے کاموں کو اتنا زیادہ گمبیرتا سے کیوں لے گا اور کوئی تمہارے کام کیوں کرے گا تمہارے کام صرف تمہیں کرنے ہیں کیونکہ وہ کام میں نے تمہیں دیئے ہیں اور تم ان کاموں کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہو تمہارا جو اپنی دنچاریہ ہے اس دنچاریہ کو تم اپنے حساب سے رکھو تمہیں کسی کے لیے بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اور کیوں بدلو گے میں تم سے کبھی نہیں کہتا ہوں کہ تم خود کو بدلو میں تم سے کبھی نہیں کہتا ہوں کہ تمہیں بدلنے کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں کہ تم جیسے ہو ویسے رہو لیکن ہاں ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی سوچنا بھی مت کبھی کسی کا دل دکھانے کی مجھ سوچنا ہمیشہ جندگی میں سب کے لیے اچھا سوچو اور سب کے لیے اچھا کرو کیونکہ تم ان میں سے نہیں ہو جب کسی کا دل دکھاؤ تم ان میں سے نہیں ہو جو تم صرف اپنے بارے میں سوچو تو جب تم ایسے ہو ہی نہیں تو پھر میں تمہیں بدلنے کیلئے کہوں گا ہی کیوں اور ایک بات کہتا ہوں نکٹ بھوش میں ان دو تین دنوں میں تم سے کوئی ایسا ملنے آئے گا جس کو دیکھ کر تمہیں ایسا لگے گا کہ تم اس کو سالوں سے جانتے ہو تم ملو گے بھی لیکن میں اتنا تم سے ضرور کہتا ہوں کہ اس کو اچھے سے بیوہار بھی کرنا اور اپنے گھر میں اچھے سے اس کو کھانا پانی دے کر پھر ہی بدہ کرنا یہ کام ضرور کرنا کیونکہ وہ جس کو میں بھیج رہا ہوں وہ میں ہی بھیجوں گا اور کسی خاص مقصد کے لئے بھیجوں گا خوش رہو ہمیشہ خوش رہو اور ہمیشہ مسکراتے رہو کیونکہ تمہاری مسکراہت مجھے بہت زیادہ پسند ہے